رمضان المبارک کے مقدس مہینے کی آمد آمد ہے چند ہی روز میں روزیں شروع ہونے والے ہیں اور اس دفعہ حاجی پرویز اکرم صاحب کی قیادت میں جو پچاس رکنی وفد لہور سے عمرے کی سعادت آنسل کرنے ان دنوں مدینہ منورہ میں مجود ہے انہوں نے رمضان میں افطاری کی تیاریاں شروع کر دی ہیں اس دفعہ افطاری کھجور سے نہیں بلکہ ڈرائی فروٹ سے کرانے کا سیصلہ ہی نہیں کیا گیا عملی اقدامات بھی شروع کیا گیا ہے اس ڈرائی فروٹ ٹیکٹ میں کاجو پستا بدام کھجور اور نت نئی ڈرائی فروٹ کی ساری چیزیں ڈال لی گئی ہیں اور یہ رمضان المبارک میں مسجد نبوی میں پہنچائی جائیں گی اور جیسے ہی افطاری شروع ہونے والی ہوگی تمام روزہ داروں کو یہ ڈرائی فروٹ کی افطاری تقسیم کر دی جائے گی اس ڈرائی فروٹ کی پیکنگ کیسے ہو رہی ہے ہم آپ کو تفصیلات دکھائیں گے تیرا کھاما تیرے گیت گاما یا رسول اللہ تیرا ملاد میں کیوں نہ منوا یا رسول اللہ سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں رمضان آنے والا ہے اور آپ یہ دفعہ ڈرائی فروٹ کھلائیں گے روزوں میں اور اتنا زیادہ لنگر آپ کیوں تقسیم کرتے ہیں کیا صورتی اللہ میں جناب یہ پہلی بار نہیں ہے کئی سال سے رمضان شریف میں اللہ تعالی ہمیں توفیق دیتا ہے ادھر آنے کی اور اللہ کے مہمانوں کی حضمت کرتے ہیں اور یہ سب کو یہ اللہ کا دیا ہوا ہے ہمارے پاس ہمارے پاس ہمیں اس قابل تو نہیں ہیں لیکن اللہ کا دیا ہوا ہے ان کے آجیوں کی حضمت کرتے ہیں ان کے لوگوں اس نے کیا کیخص چیزیں آپ نے شامل کین کی قاجو ہے پستہ بادام ہے ٹوپی ہے اور خجور human اور اور ایک دو چیزیں ہے مشریہ اس میں میوہ ہے اللہ اللہ خیر ہے اللہ پاک ہم نے نبی ابrak صلی اللہ علیہ وسلم کے دھرق پہ بلاتا ہے اس خوشی میں ہم محبوب کے مہمانوں کی خدمت کرتے ہیں یہ کاجو پستہ بادام اور ٹوپی اور خجور کے ساتھ یہ محجز نبی بھی شریف میں ہم نے نبی پاہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمانوں کی افتاری کروانی ہے یہ اس اللہ پاک کی کرن واضح ہے کہ ہم میرے دو ساجی پرویز اکرم صاحب کو یہ خوشی محسوس ہوتی ہے کہ میں نبی پاہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمانوں کی خدمت کروں یہ ان کے دل کا شوق ہے یہ الحمدللہ تقریبہ بیس پچیس سال سے یہ خدمت کر رہے ہیں ہر سال مہمانوں کے خدمت کرتے ہیں اللہ پاک ان کو سیت تاندرسی تافر میں ہم ان کے ساتھ ہیں ان کے دوست ہیں ہمیں بھی خوشی ملتی ہے کہ ہم اللہ کے مہمانوں کے خدمت کر رہے ہیں سونے نبی کی محجد نبی وی شریف میں سفرے کے اوپر ہمارا ہمیں بھی خوشی مل جاتی ہے کہ ہم نبی پاہ صلی اللہ سفرے کے اوپر یہ افتاری کروا رہے ہیں رائی فروڈ کی اس لیے استعمال کرواتے ہیں کہ محجد نبی وی شریف میں اس چیز کی ممانت نہیں ہے اس کا کوئی گند نہیں پڑتا ہم خود اتیاد کرتے ہیں کہ جو ایسا چیز بانٹے جو ہمیں کوئی پرابلم نہ ہو تاکہ ہمیں وہ پوچھے نہ گئی آپ نے کیا کہیا ہے ہم وہ چیز استعمال کرواتے ہیں جو محجد نبی وی شریف کے اندر اس کی اجازت ہے وہ استعمال کرواتے ہیں تاکہ سونے نبی کے درد کے اوپر کوئی گند نہ پڑے رمضان المبارک کے مقدس مہینے کے لیے پہلے روزے کی تیاری کا مرحلہ مکمل ہو گیا ہے اس دفعہ مدینہ منورہ میں اللہ کے مہمان روزہ داروں کی افطاری سعودی کعوے اور ڈرائی فروڈ سے کی جائے گی کیمرامین حسیب امین کے ساتھ میں ہوں آپ کا اپنا امین حفیظ